ال้اصر الثانی ما عرف الدین الاسلام بالعدل لابد ان نعرف ما هو الدین الاسلام دوسرا اصل یہ ہے کہ انسان کو دین اسلام کے بارے میں تعریف لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ دین اسلام کیا ہے ما هو الاسلام اسلام کیا ہے هو الاستسلام ان تسلم للا تفرد اللہ بنوع التوحید الثلاثہ اسلام یہ ہے کہ توحید کے جو قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالم کے سامنے سرے تصدیم خم کرنے ہیں نعم والانقیاد لہو بالطاع لابد ان يطيع اللہ سبحانہ وتعالی ولا یعصر اللہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں اس کی ضرور بابر نافرمانی نہ کریں نعم لا يمكن ان ياتے انسان ولا يصلے انت مسلم قل نعم لا تصلے قل لا اصل قل لابد ان تصلے لابد من الطاع طالما انک مسلم انسان کے لئے مسلمان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور وہ نماز نہ پڑتا ہو نعم والبراء من الشرک و اہل بالقلب واللسان والجوارح تمیز عن مشرکین شرک اور مشرکین سے اپنے آپ کو براد کا اظہار کریں اس لئے کہ ایسا کرنا اس کے لئے ضروری ہے اسے معلوات جائز نہیں ہے نعم الدین ثلاث مراتب ثلاث درجات دین کے دین اسلام کے تین درجات ہے المرتب الاول الاسلام پہلے پہلے پہلی مرتبہ اسلام ہے واعلا منها الایمان اس سے جو اعلا ہے وہ ایمان ہے نعم واعلا من الایمان الاحسان اور ایمان سے جو اوپر ہے وہ احسان ہے الکان الاسلام خمسہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں واعکان الائمان ستہ اور ایمان کے چھے ارکان ہیں والحسان رکن واحد واللہ اعلم اور احسان کے ایک ہی رکنے اللہ ربراہ نے بہتر جانتا ہے